السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ بائیس تاریخ کو ایودیاں میں رام مندر کا افتتاہ اور اپننگ ہونے والی ہے اس موقع پر ملک کی حالات تھوڑی سی نازک ہے اہل ایمان اور مسلمان تھوڑے سے مایوس بھی نظر آ رہے ہیں دلوں میں خوف بھی ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو اولاً اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہوں بلکہ اللہ کی ذات پر یقین اور اتمنان اور بھروسہ رکھیں اور اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ رکھیں دوسرے خوف کسی چیز کا نہیں ہونا چاہیے ظالم بھی نہ بنیں کسی پر زیادتی بھی نہ دمک کریں اپنی جانب سے ملک کے محول کو پرسکون اور امن سکون شانتی والا بنائے رکھیں اور دوسرے اس وقت بہت سارے لوگ میسیجز کے ذریعے اور فون کول کے ذریعے یہ معلوم کر رہی ہیں کہ کیا ہمیں بائیس تاریخ کو روزہ یا کسی خاص عبادت کا احتمام کرنا چاہیے یا نہیں تو میں تمام مومنین کو اور اپنے تمام سبسکرائبر کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بائیس تاریخ ہی کیوں خاص ہے ہم اس وقت حالات پرفتن سے گزر رہے ہیں اور اس وقت ہم آزمائشوں اور امتحانات میں مبتلا ہیں اور اتنی خطرناک آزمائش اور امتحان میں مبتلا ہیں کہ بہت سی مرتبہ لوگوں کے لیے مومنین کے لیے ایمان اور یقین کو بچانا مشکل ہو رہا ہے اس لیے ان حالات میں تو جتنی ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں اتنی کریں وہ روزے کے ذریعے ہو نماز کے ذریعے ہو صدقہ خیرات کے ذریعے ہو یا اسی طریقے پر اور کسی طرح ہوں تو اگر کوئی اپنے ایمانی قوت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے یا اور کسی وجہ سے بائیس تاریخ کو نفلی روزہ رکھنا چاہے تو رکھ لے نفلی روزہ رکھنے میں کسی دن کی نہ کوئی ممانعت ہے اور نہ کوئی خاص بات ہے ہاں اس کو لازم اور ضروری نہ سمجھیں اور کسی کے نار رکھنے پر اس کو معیوب بھی نہ سمجھیں اس کو آر بھی نہ دلائیں نفلی کام ہیں اسی طریقے پر نماز میں آپ صلات الحاجت صلات التوبہ وغیرہ کا خوب احتمام کریں اور اسی طریقے پر بابری مسجد کی شہادت کے بعد چونکہ یہ باب رام مندر وہاں تعمیر ہوا ہے اور اس کا افتتہ ہو رہا ہے اس لئے اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کی طلب کے ساتھ ساتھ بابری مسجد کی جانب سے صدقہ خیرات کا احتمام کرنا اور اپنی نسلوں کو اس مسجد کی تاریخ سمجھانا یہ کام آپ کریں روزہ رکھیں نفلی روزہ رکھیں اسی طریقے پر نماز تلاوت قرآن کریم کی تلاوت یہ اسی طریقے پر صدقہ خیرات یہ سارے کام کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں اس میں نہ دن کی کوئی خصوصیت ہے اور نہ کسی عبادت کی کوئی خصوصیت ہے زیادہ سے زیادہ استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے حافیت کی دعا کریں یہ ایک اور ملک کے امن کو سکون کو شانتی کو برقرار رکھیں اپنی جانب سے کہیں بھی کسی طریقے کی کوئی شکایت کا موقع نہ دیں یہ ہم سب کا مومنین کا یہ پیغام ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ